اسلام علیکم آپ پر یعنی کہ وہ فائل کام کیا کر رہی ہے یا اس فائل میں کس طرح کا ڈیٹا ہے کیا چیزیں اس فائل میں موجود ہیں ان کے حساب سے ہم ان کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں ہے ماسٹر فائل ہم دیکھتے ہیں ماسٹر فائل کیا ہے اور کس طرح کا جو ڈیٹا ہے یا ریکارڈز جو ہیں جیسے فائل کے بارے میں ہم نے بڑا تھا کہ کولیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز اس کال فائل تو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ماسٹر فائل میں ریکارڈز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے ڈیٹا بیس سسٹم میں سٹور کرتے ہیں اور وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ڈیٹا بیس سسٹم میں سٹور کرتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتی ہیں یا اگر چینج ہوتی بھی ہیں تو بڑے ریڈ چانسز ہوتے ہیں کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس تبدیل ہوتی ہیں اس سمپل سی ایکزیمپل اس کی لیتے ہیں ایک بینک کی ڈیٹا بیس اگر ہمارے پاس ہے تو وہاں ہمارے پاس کسٹمر کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ چینج نہیں ہوگا لیکن اس کے اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے یہ چینج ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے نئی اماؤنٹ جمع کروائے تو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی کچھ اماؤنٹ اس میں سے ویڈراؤ کروائے چیک کے ذریعے یا ایٹی ایم کے ذریعے یا ویسے ٹرانسفر کرے دوبارہ اماؤنٹ ہمارے پاس چینج ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ کسٹمر کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہم کہاں سٹور کرتے ہیں ماسٹر فائل میں تو ایسے ریکارڈز جو ہمارے پاس کافی عرصے تک سیم رہتے ہیں تبدیل نہیں ہوتے یا کافی عرصے کے بعد تبدیل ہوتے ہیں انہیں ہم سٹور کرتے ہیں ماسٹر فائل میں ماسٹر فائل کنٹینز ڈسکرپٹیو ڈیٹا سچ ایز نیم این اڈریس کسی کا نام ہو گیا ایز ویل ایز سمری انفرمیشن سچ ایز اماؤنٹ ڈیو اینڈ ایر ٹو ڈیٹا سیلز اب اس میں دو طرح کی ایگزمپلز ہیں ہم انہیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں پہلی جو ہے نیم این اڈریس والی اس میں ہم ایگزمپل لے لیتے ہیں کالج گیٹا بیس سسٹن کی اب ایک سٹوڈنٹ ہے وہ آ کر ایڈمیشن لیتا ہے ایڈمیشن فارم فل کرتا ہے اس ایڈمیشن فارم میں جو اس کا نام ہے اور جو اس کا اڈریس ہے یہ دونوں چیزیں ظاہر سی بات ہیں کافی عرصے تک چینج نہیں ہوگی نیم تو صرف اس صورت میں چینج ہوگا اگر کوئی سپیلنگ مسٹیک تھی بعد میں وہ سٹوڈنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نیم میں یہ مسٹیک ہے اسے کریکٹ کرنے آل موسٹ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سٹوڈنٹ پہلے ہی دہان سے فل کرتے ہیں پھر اڈریس ہے اب اگر کوئی سٹوڈنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے تو اس کا اڈریس ہمارے پاس چینج ہوتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ شفٹنگ ہمارے پاس فریکوینٹی بار بار نہیں مطلب بار بار نہیں ہوتی کبھی ایسا ہوتا ہے آفٹر ای لانگ پیریڈ آف ٹائم ہمارے پاس یہ چینج آ سکتی ہے تو اس طرح یہ جو چیزیں کسی سٹوڈنٹ کے مطلق وہ ہم سٹور کریں گے ماسٹر فائل میں ایز ویر ایس سمری انفرمیشن یہاں ہم ایک اور ایگزیمپل لیتے ہیں فرش کریں ہمارے پاس ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کی کچھ انفرمیشن ہم اپنے پاس سٹور کرتے ہیں ایسی انفرمیشن جو سمری انگلیش میں آپ نے سمری پڑھا ہے نا یہاں بھی ہم اسی لفظ کو جس طرح سمری وہاں ہے یہاں بھی یہی ہے فرش کریں ایک کمپنی میں مختلف پیمنٹس لینے نہیں ہے مختلف اماؤنٹس جو ہیں وہ ڈیو ہیں ٹھیک ہو گیا ان سب کو اکھٹا کرنے کے بعد اگر ہم صرف ایک فگر دکھ لیتے ہیں کہ اتنے لیک اماؤنٹس جو ہے وہ ڈیو ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس سمری انفرمیشن ہے اسی طرح year to date sales کہ اس سال اب تک کتنی sale ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر day کی sale دیکھیں یا ہر month کی دیکھیں یا ہر week کی دیکھیں ہم آج تک جتنی ہوئی ہے اس سال میں اسے اکھٹا کر کر لکھ دیتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے سمری انفرمیشن اور یہ بھی ہمارے پاس ایسی انفرمیشن ہے جو کہ frequently update نہیں ہوتی after some period of time update ہوتی ہے اس لیے انہیں ہم master file میں store کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے transaction file ایک collection of transaction records transaction records ہمارے پاس کیا ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں example دی bank کی کہ اگر ایک customer پیسے جمع کروا رہا ہے پیسے نکلوا رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے transaction وہ ایک transaction perform کر رہا ہے ہر بار جب وہ transaction perform کرتا ہے تو اس کا جو amount balance ہے یہ change ہو جاتا ہے اس record میں changing آ جاتا ہے یہ پیسے جمع کروایا گا تو increase ہو جائے گا پیسے withdraw کروایا گا تو decrease ہو جائے گا تو جو transaction records ہوتے ہیں وہ ہم transaction file میں save کرتے ہیں کیونکہ یہ long period of time تک same نہیں رہتے بلکہ یہ ہمارے پاس change ہو رہے ہوتے ہیں use to update the master file which contain the data about the subjects of the organization اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جو information اس میں سے master file میں update کرنا چاہیں وہ آپ اس میں update کر سکتے ہیں اگر کچھ information آپ کے پاس ایسی ہے کہ user نے ایک transaction perform کی ہے for example user آتا ہے initially اپنا address change کرواتا ہے تو وہ transaction file میں ہوگا اس transaction file کے ذریعے پھر ہم اس کی master file کو update کر دیں گے اور وہاں جو اس کا address store ہے اس میں change کر دی جائے گی پھر college کی example لیتے ہیں in college system we can say that results of different subjects tests examination fees etc are stored in transaction file tests randomly ہوتے رہتے ہیں اور ان میں students کے results جو ہیں وہ variate کرتے رہتے ہیں کبھی marks آپ کے کسی subject میں اچھے ہیں کبھی کسی وجہ سے marks اچھے نہیں آتے ہیں تو ایسی صورت میں کیونکہ یہ چیز ہمارے پاس change ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اسے transaction file میں store کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آجاتے ہیں backup file backup file اس کے نام سے ہی ظاہر ہے it contains an additional copy of data جو بھی چیز ہم computer system پر بنا رہے ہیں اسے store کر رہے ہیں definitely ہمارے پاس chances ہیں کہ یہ corrupt ہو سکتی ہے وائرس کی وجہ سے کوئی hardware خراب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ہم ہمیشہ ایک additional copy اضافی copy data کی اپنے پاس store کرتے ہیں تاکہ اگر ہمارے پاس data کسی وجہ سے ضائع بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس additional copy سے دوبارہ اسے restore کر سکیں تو وہ جو additional copy ہوتی ہے وہ جو file ہوتی ہے اسے backup file کہا جاتا ہے جس میں ہم اسے store کرتے ہیں this can be used if data is deleted اور corrupted due to any reason جیسے میں نے آپ کو simple سی دو reasons بنائیں کوئی وائرس آ جاتا ہے کوئی hacking attack بھی ہو سکتا ہے hardware میں problem آ جاتی ہے light fluctuation کی وجہ سے نمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو اس صورت میں اگر آپ کا data corrupt ہوتا ہے یا delete ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں backup file کے ذریعے دوبارہ سے اپنا data لا سکتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے program file ایسی file جس میں ہم کسی software کی instructions لکھتے ہیں اسے ہم program file کہتے ہیں contains the instructions for the processing of data اس کی میں آپ کو سب سے simple example دیتا ہوں ہم نے calculator پر 3 plus 5 press کیا 3 اور 5 کیا ہے data اور plus کیا ہے instruction اب calculator میں ایک program file ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اگر user plus press کرے گا تو 3 اور 5 یا جو بھی values اس نے دی ہیں انہیں add کرنا ہے minus press کرے گا subtract کرنا ہے multiply کس طرح سے کرنا ہے divide کس طرح سے کرنا ہے user 60 لکھنے کے بعد sign کا button press کرتا ہے تو ایک program file ہوگی جس میں یہ ہدایات لکھی ہوئی ہوں گی کہ اس value پر sign get کرنے کا process جو ہے وہ apply کرو تو وہ file جس میں کسی بھی software کی instructions لکھی ہوئی ہوتی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں program file کہتے ہیں اور یہ instructions کیونکہ ہم کسی data پر apply کرتے ہیں اس لیے یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے contains the instructions for the processing of data data کی processing کے لیے اس میں instructions موجود ہوتے ہیں پھر data file جیسے یہاں آپ نے دیکھا processing of data وہ data جس پر program file نے processing کرنی ہے یا program file نے کام کرنا ہے اس file کو ہم data file کہتے ہیں ایک kind of computer file that contains the data on which programming files operate جس data پر programming file operate ہوگی working کرے گی اسے ہم کیا کہتے ہیں data file تھوڑی سی اور example اس کی لیتے ہیں فرض کریں ہم Microsoft Word پر کوئی document type کر رہے ہیں میں نے ایک chapter لیا اور اس chapter کے پہلے دو paragraph یا پہلے دو pages وہ اپنے پاس type کر لیے اب یہ میرے پاس data ہو گیا یہ data file ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان میں سے first paragraph کا color change کر دیتے ہیں second paragraph کا size تھوڑا سا increase کر دیتے ہیں اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس data پر کوئی processing کر رہے ہیں پہلے paragraph پر ہم نے processing کی ہم نے اس کا color change کر دیا دوسرے paragraph پر ہم نے processing کی ہم نے اس کا font size increase کر دیا بڑھا دیا تاکہ وہ ہمارے پاس increase font size کے اندر آ جائے جن کے ذریعے color change کیا جا رہا ہے یا font size بڑھایا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ہیں program file میں اور یہ program file اس data file پر operate ہو رہی ہے جہاں آپ نے وہ paragraph type کی ہوئے ہیں اور ان پر جو instructions لکھی ہوئی ہیں وہ چل رہی ہیں ساتھ these can be created by the program that operated on them or can be created by other programs اب یہ جو ہمارے پاس data files ہوتی ہیں یہ جس program کے through آپ کام کر رہے ہیں میبھی اس میں بنی ہوئی ہو یا آپ نے الگ سے use کی ہوئی ہو تو دونوں طرح سے data file ہو سکتی ہے اس کی بڑی common سی example میں پہلے ہم نے پڑھا پہلے ہم نے پڑھا تھا اسے file processing system کہتے تھے definitely اگر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے سب کے سب نقصانات ہی ہوں گے اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو ہم ذرا quick overview دونوں چیزوں کا لیتے ہیں کہ file procession system کے advantages first of all دیکھتے ہیں کہ کیا ہے less expensive and fits the needs of small businesses and home users اگر ہم database system بناتے ہیں اسے بقائدہ purchase کرنا پڑتا ہے expert لوگوں سے بنوانا پڑتا ہے اس پر ظاہر سی بات خرچہ ہوتا expense آتا لیکن file small system ہوتا اور simply اسے بنایا جا سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ less expensive ہے لیکن کیونکہ یہ بہت ساری ایسی سہولیات مہیا نہیں کرتا جو database system مہیا کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت کوئی small business ہو گیا کوئی ایک simple shop وغیرہ ہو گئی یا home user اپنے استعمال کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں no need of highly technical person to handle a file definitely اگر آپ نے کوئی ایسا system ہی نہیں بنایا ہوا جس کے اندر بہت زیادہ complex چیزیں موجود ہیں تو آپ کو اسے چلانے کے لیے بھی کوئی highly technical person نہیں چاہیے understanding problems and limitations inherit in file processing system can help avoid same problem when implementing database system دوسرا ہمیں اس کا advantage یہ ملتا ہے کہ اس میں آنے والی problems کو ہم اگر understand کرتے ہیں تو database system implementation کے دوران ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں disadvantages ہم دیکھتے ہیں نقصانات ہمارے پاس اس کی کیا کہیں سب سے پہلا data redundancy and inconsistency redundancy کا مطلب ہوتا ہے duplication data میں بہت زیادہ duplication آ سکتی ہے ایک data file processing system میں بار بار store کیا جاتا ہے اور اس duplication کی وجہ سے وہ inconsistent ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے اگر ہم نے ایک student کا address تین بار store کیا ہے تو ہم اسے کہیں دیٹا ریڈنڈنسی اور اگر address بعد میں change ہوتا ہے اور آپ ایک جگہ change کر دیتے ہیں دو جگہ change نہیں کرتے یا دو جگہ change کر دیتے ہیں ایک جگہ change نہیں کرتے اب ایک student کا address ہے لیکن وہ الگ الگ جگوں پر الگ الگ ہے تو ہم کہیں کہ یہ data inconsistent ہو گیا تو shared نہیں ہے isolated ہے ایک جگہ پر الگ سے ہے ایک جگہ جو data department نے store کیا ہو ہے دوسرا department اس data کو access نہیں کر سکتا data integrity دوسری ہمارے پاس data میں جو integrity ہے جو correctness ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ آپ کوئی بھی اس طرح کے rules وہ نہیں لگا سکتے جس کے ذریعے آپ اس data کی integrity کو قائم رکھ سکیں concurrent access is not possible concurrent access کا مطلب ہے اگر ایک سے زیادہ users ایک وقت میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس میں possible نہیں تھا اور different security problems ہمارے پاس ہیں کیونکہ database systems میں ہم آگے پڑھیں کہ کس problem تھی تو students اس lecture کو آپ اچھی طرح سے سنیں ہر point آپ کے پاس ہے نوٹ کریں اور کوئی بھی آپ کو question ہوتا ہے تو lecture کے comments میں question type کریں میں انشاءاللہ آپ according to answer دوں گا تو next lecture me انشاءاللہ ملتے ہیں